سمندری طوفان کے پیش نظر بدین انظامیہ کے جانب سے ماہی گیروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے جل انتظامیہ نے گولارچی شہر کے مختلف اسکلوں میں ماہی گیروں کے لئے تین ریلیف کیمپس قائم کر دیئے صوبائی وزیر اسماعیل راہو نے تینوں کیمپس کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے بدین اور اس کے گرد نوائے میں موسم شدید گرم ہے آپ کو بدین سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں گرد نوائے موسم شدید گرم ہے ماہی گیروں کے لئے تین ریلیف کیمپس بھی لگا دیئے گئے سمندری طوفان کے پیش نظر بدین انظامیہ کے جانب سے ماہی گیروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے زل انتظامیہ نے گولارچی شہر کے مختلف اسکولوں میں ماہی گیروں کے لئے تین ریلیف کیمپس قائم کر دیئے گئے ہیں اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے آغا بدر زئی سے جی بدر بتائے گا کیا آپ ڈیٹس ہیں اپنے نمائندے کے لئے تین ریلیف کیمپس بھی لگا دیئے گیا دل انتظامیہ نے گولارچی کے مختلف اسکولوں میں ماہی گیروں کے لئے تین ریلیف کیمپس قائم کر دیئے ہیں آغا بدرزہ ہی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ